اسلام علیکم دوستو مسلم سکولرز پلٹیکل سائنس کا جو پارٹ ہے اس کا آج ہمارا تیسا لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم الفرابی کو ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بہلے آپ سے ریکویسٹ آئے کہ اگر آپ کو ہمارے کام پسند آ رہا ہے اور آپ کو ہمارے چینل پر جو ہے انفرمیٹیو نالچ مر رہا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آج کے اس لیکچر میں ہم الفرابی کو ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں ہم ان کے انٹرڈکشن ہوگا انٹرڈکشن کے بعد ان کی پوزیشن کیا ورڈ آف لرننگ میں یعنی کہ ان کا ایز سکولر ان کو ورڈ میں کیا پوزیشن حاصل ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ان کا جو پلٹکل ورک ہے وہ اس پہ بات کی جائے گی اور اس پلٹکل ورک میں جو انہوں نے مختصی جو کنٹیویشنز دی ہیں وہ فور زیمپل جیسے ہیمن انٹلیکٹ اور پاورز یہ کیا ہیں ان کے بارے میں ہم کمپلیٹلی ایکسپلین کریں گے اور اس کے بعد ہیمن گروپنگ کیا ہوتی ہے نیچرل اور آرٹیفیشل بیریرز تو ہیمن یونیٹی کیا ہوتی ہیں تھیوری آف میچر ریننسیشن آف رائیٹس سوورینیٹی کا کنسپ انٹرنل اورگنیزیشن آف دا سٹیٹ کمیونیزم ہے انڈویجیلیزم یعنی کہ جب ہم لیکچر میں پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایرسٹورٹل سے بہت زیادہ امپریس سے اور انہوں نے پلٹو کے جو کمیونیزم ہے انڈویجیلیزم اور کمیونیزم کا جو کنسپٹ ہے اس کو بارے میں انہوں کمیونیزم کے اوپر اس کے لئے کہتے ہیں انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا اور اس کو کہا ہے کہ انسان نے تیری اتور تھی کہ یہ بلکل برقس ہے یعنی کہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے کمیونیزم کا جو کنسپٹ ہے پلٹو کا اس کے بارے میں جو ان کو فورمیشن آف سٹیٹ ہے اور وارائیٹی آف امپائرز انہوں نے ہر امپائر کو کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ ون ڈو تھری اور اون ورڈ ان کے پوائنٹس بتائیں ہیں کہ کیا اس کا پوزیٹیو نیگٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں اور کالونیز کا کنسپٹ اس طور میں دے دیا تھا اور اس کے بعد ان کے بارے میں ہم کنکلیوڈ کریں گے یہ آج کا ہمارے لیکشنز کی مین من آوٹ لائنز تھی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن میں ہم فرابی کا سب سے پہلے ہم ان کا بتاتے ہیں کہ ان کی کہاں تھی رہنے والے تھے اور ان کا نام کیا تھا ان کا پورا نام تھا ابو نصر محمد بن محمد بن ترخان الفرابی اور یہ یعنی کہ مسلم جو فیلوسفر سے ان میں سب سے مانے ہوئے فیلوسفر تھے اور ان کا جو تعلق تھا وہ تھا فراب سے یعنی کہ یہ دسٹرک تھی ٹرانس زوگزینیا وہ ترکی کی ایک پروینس ہے وہاں سے یہ تعلق رکھتے تھے اس کے بعد انٹرڈکشن میں ہم آجاتے ہیں ان کی ایڈکیشن میں ایڈکیشن میں ہم نے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا ایڈکیشن جو تھا بیک گراؤنڈ یعنی کہ جب وہ سٹارٹ میں آئے تھے کیونکہ یہ ٹرکیس سے تعلق رکھتے تھے اس وجہ سے ان کی جو عربی لینگویج تھی اس کے اوپر کوئی اچھی گرپ نہیں تھی اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے عربی لینگویج کو اچھے دکھے سے پڑھا اور اس کے اوپر جب ان کے نالج کافی زیادہ اس کے پروفیشنسی حاصل کر لی تو اس کے بعد انہوں نے ایک جو پریسٹین سکولر تھے بغداد میں آنے کے بعد بغداد میں آنے کے بعد ایک کرسٹین سکولر تھے ابو بشر مطاب بن یونس ان کی شگردی میں چلے گئے وہ جو یعنی کہ ان کے جو کرسٹین ماسٹر تھے وہ یعنی کہ بہت مشہور ٹرانسٹیٹر تھے جو ارسٹورٹلز کی اور دوسرے گریکس جو رائٹر سے ان کی بکس کو گریکس لینگویج سے عربی اور دوسری عربی لینگویج میں ٹرانسٹیٹ کرتے تھے لیکن جب انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو انہوں نے پھر ایک اور کرسٹین ٹیچر سے ان کا نام ہے یوہنہ بن جلاد وہ حران کے رہنے والے تھے ان سے انہوں نے پھر فلوسفی سیکھی اور اس سے استفادہ حاصل کیا اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پلٹیکل کنڈیشن یعنی کہ وہ کس قسم کے حالات ہیں جس میں جو ایل فرابی نے ہوش سنبھالا اور پلٹیکلی اسلامی سٹیٹ کو کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک مشہور یعنی کہ ایک صوفی جسے ان کا ان کے ریفرنس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس تھی الفرابی کے دور میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ہے اس میں سب سے مشہور صوفی جو تھے وہ منصور الحلاج تھے منصور حلاج جس کا ہم نے پہلے آپ نے بھی دوسرے بکس وغیرہ میں بھی پڑھا ہوا ہوگا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا یا خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے ساتھ انہیں پھانسی دے دی گئی تھی یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اس وقت کے حلاج فرابی یعنی کہ فرابی کے دور میں یعنی کہ فرابی نے جب ورک شروع کیا اس دور کے میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں یہ تھا تھوڑا سا فلوسفیکل پوائنٹ ویو سے تھوڑا سا اس وقت کے حلال کے حساب سے اب آجاتے ہیں پلیٹیکل کنڈیشنز میں پلیٹیکل کنڈیشنز کا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اس طور میں یعنی کہ فرابی کے دور سے جو مسلم جو خلیفہ تھے ان کا جو رول جو تھا وہ کم ہوتا گیا نئی نئی ڈائنیسٹری سامنے آتی گی خلیفہ جو تھا وہ ایک مورے کی طرح یوز ہونے لگا یعنی کہ مختب جو سلطان یا دوسرے فیملیز وغیرہ تھیں جو کنگ میکر کا کام کرتی تھیں وہ کنگ کو ایسا پپیٹ کے طور پر یوز کرتی تھی اپنے انٹرس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے یہ ہو گیا ہمارا پلٹیکل کنڈیشن اور اس میں ہم نے ایڈوکیشن کے بارے میں بھی سیکھ لیا اور اس کے بعد ہم آجاتے ہیں فرابی پوزیشن ان ورلڈ آف لرننگ فرابی پوزیشن ان ورلڈ آف لرننگ میں سب سے امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ انہیں مولم اصطانی کہا جاتے ہیں مولم اصطانی یعنی اگر ہم اردو میں دیکھیں اس کا مطلب یہ دوسرے بڑے استاد اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے استاد ہیں وہ مانے جاتے ہیں ارسٹوٹل کو وہ سب سے بڑے استاد ہیں اس کے بعد دوسری پوزیشن ہے وہ الفرابی کے پاس آتی ہے اس کو زیادہ تفسیز بتانے کے لئے میں آپ کو نہیں آرہی تھی کہ اس کو ارسٹوٹل کا میٹا فیزیکل کونسپٹ سے ان کو سمجھ نہیں پا رہے تھے تو وہ ایک دن بزار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے الفرابی کا بک تھی وہ خرید لی اور الفرابی جب انہوں نے بک پڑھی تو انہیں سارے آئیڈیاز وغیرہ کلیر ہیں سب سے پہلے سیاست المدانیہ اور اس کے بعد آجاتا ہے آرات المدانیہ الفدیلہ یہ دو ہیں اس ورک میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ورک ہے سیاست کا سیاست المدانیہ اس میں مختلف آئیڈل سٹیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے مختلف قسم جو فارم گورنمنٹ اس کے بارے میں بتایا گیا دیز آف اگنورنس میں کس طرح کی گورنمنٹ ہوتی تھی اس طرح کے سارے کونسپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے دوسری جو بڑی بک ہے آراب احل مدینہ الفدیلہ اس بک میں مختلف قسم کے جو کونسپ ریلیٹ کرتے ہیں جو قویسٹن سو گیرہ جو پڑھیں گے آگے کیمونیزم ہو گیا انڈویجیل ہو گیا اس طرح کے کونسپ کو تفصیل سے لکھا گیا یہ بک زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن اس بک میں بڑے اچھے دیکھے سے ان کونسپ کی وضاحت کی گئی ہیں پلیٹیکل ورک کے بعد آجاتے ہیں جو بک میں جو کام کیا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے human intellect and powers الفرابی کے حساب سے جو سب سے خاص پوائنٹ ہے یا خاص بات ہے جو انسان کو دوسرے جانوں سے علیدہ کرتی ہے agent intellect جسے انہوں نے عربی میں word use ہے بارے میں agent intellect کو حاصل بلکہ gain intellect کے لیے agent intellect کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو ideas یعنی جو ہے جانور سے جو پوزیشن ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے agent intellect ایک سورج کی طرح ہے جس سے جو روشنی ہی ضروری ہوتی ہے دیکھنے کے لیے بلکل اس دیکھے سے agent intellect بہت ضروری ہے gain intellect کو حاصل کرنے کے لیے gain intellect کے لیے انہوں نے word use کی ہے اکل مصطفاد یعنی فائدہ حاصل کرنے والا اس کے بعد ان کے جو concept اس کے بعد انہوں نے مصرف powers کے اس میں انسان کے پاس knowledge ہوتا ہے اور reason سے انسان knowledge حاصل کرتا ہے knowledge حاصل کرنے کے بعد اسے اچھائی برائی غلط صحیح کے درمائی فرق پتا چلتا ہے پھر اس کے بعد آجتی ہے power of feeling پاور feeling میں اسے پیار محبت پیار محبت نفرت سچ جھوٹ غصہ اور اس طرح کے اس میں فرق پتا چلتا ہے اس کے بعد پاور of thinking جو ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے انسان اپنے دوسرے senses وغیرہ کو use کرتا ہے five senses کو حاصل کرتا ہے اور اس کو use کرتے ہوئے محبت چیزوں کو یاد کرتا ہے اس میں دیکھنے کی ہو گیا اور اس کے بعد سننا ہو گیا اس کے ذریعے اپنی memory جو ہے وہ retain کرتا ہے power of contention جو ہوتا ہے کہ انسان جو سے ملتا ہے جو اسے نہیں ملتا اس کی بیس کے اوپر نفرت اور دوسرے ہیں اس طرح کے جو فیلنگز ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں human grouping کے اوپر الف رابی نے مختلف قسم کے گروپوں میں تقسیم کر کے بتایا گیا کہ کون سا گروپ یعنی کہ زیادہ perfect ہے کون سا imperfect ہے imperfect grouping کے بارے میں انہوں نے کہا گیا کہ جتنے بھی گاؤں ہو گئے اور شہر کے اردگیر کے علاقے ہو گئے جو چھوٹی موٹی کچھ عبادی ہوگئی ہیں وہ کیا ہوگی imperfect grouping ہوگی اور جو perfect grouping ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں cities ہو گئے اور جو state وغیرہ کا concept ہے یہ یہ کیا ہوتے کہ perfect grouping ہوتی ہیں الف ورابی نے کہا ہے کہ جو imperfect grouping کے ساتھ relation ہوتا ہے relation کس طرح سے ہوتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلیس ہے اس کا روڈ کے ساتھ روڈ کو پورا کرنا اور جو پروگرس ہے اس ہی بیس کے مخت groups بنت ہیں کچھ imperfect ہوتے ہیں کچھ perfect ہوتے ہیں natural and artificial barrier to human unity human unity جو ہے جتنی بھی رکاوٹ ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے natural اور ایک ہوتی artificial natural میں انہوں نے کی location ہوگی کنٹری کی location کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری کا environment کیسا ہے اس کنٹری کے season کیسے ہیں اس کے حساب سے لوگوں کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے یہ آجاتا ہے natural barrier میں سے جو گرم علاقے کے لوگ ہو گئے تھنڈے علاقے کے رہنے والے لوگ ہو ہوتی ہیں یہ لوگوں کے اوپر ان کی عادات کے اوپر ان کے customs کے اوپر ان کی traditions کے اوپر ایک بڑا گہرہ اثر چھوڑتی ہیں دوسرا جو بڑا ہمیں barrier نظر آتا ہے وہ language کا جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ language communication کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہم communication نہیں کر سکتے ایک country اور جب دوسرے country کے درمیان for example borders یا کوئی coastal area آجاتا ہے یا پھر sea آجاتا یا اس طرح کے جب آتا ہے اور دوسرے country یا river کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایک country جب دوسرے country سے الاد ہو جاتا تو اس کی language مختلف ہو جاتی ہے اور جب دونوں languages یعنی کہ دونوں countries کے درمیان جو ان کے languages ہیں وہ different ہوتی ہیں تو اس کے وجہ سے communication کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے واجہ بنتی ہمین unity کی رکاوٹ میں اور انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی سب سے دیکھا چاہے کوپریشن کی سب سے زیادہ پیک ہوتی ہے فل پیک پہ جو ریلیشنشپ ہوتا ہے جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ communication کوپریشن کے سب سے پیک کے لیول پہ ہوتی پھر اس کے بعد آجاتی ہے theory of mature renunciation of rights theory of mature renunciation of rights یہ ہمیں جو نظر آتا ہے یہ ہمیں ہوپس کے کنسیپ سے بہت ملتا جلتا نظر ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہوپس کا ایگریمنٹ تھا کنٹریکٹ تھا اور ان کے آئیڈیا دینے سے پہلے کئی سو سال پہلے انہوں نے theory of mature renunciation of rights کا idea دے دیا تھا یعنی یہ انہوں نے ہوپس سے دو سو تین سو سال پہلے ہی یہ جو تھی پیش کر دی تھی اس تھی میں انہوں نے بتایا کہ انسان جو ہوتا ہیں اس کے لیے survival کے لیے justice بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم state of ignorance میں چلے جائیں تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ جو انسان ہے وہ دوسرا انسان سے ایک پاورفل ہوگا دوسرا ویک ہوگا تو اس کے وجہ سے ایک fight سی نظر آتی ہیں تو بعض انسان physically strong ہوتے ہیں بعض mentally ان کا دماغ زیادہ تیز چلتا ہے تو اس difference کی وجہ سے ایک anarکی سی نظر آتی انہوں نے کہا کہ جب انسان کو realize ہوا کہ وہ اپنا society اور development اور progress حاصل نہیں کر سکتے تو انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنے کچھ رائٹس دے دیے ایک king کو یا کسی ایک person کو تا کہ وہ society کے اندر peace سکائم کر سکے اور جو تمام جو لوگ ہیں وہ سکون سے رہ سکیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہ کہ اگر ایک society کے لوگوں کا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثریت کے لوگوں کے رائٹس کو یعنی ان کے رائٹس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہوپس کی بہتر ہے کیونکہ ہوپس نے جو آئیڈیا دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ لوائی تھن کا آئیڈیا تھا لوائی تھن کا مطلب یہ کہ ان کا جو لیڈر تھا وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا کوئی بھی اس کے پاور کے اوپر چیک ان بیلنس نہیں تھا لیکن جو الف تو لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہٹا کر کسی اور حکومت ملا سکے تاکہ ان کو پروپر رائٹس ملتے رہیں اس کے بعد آجاتی ہیں سوورینیٹی کا گنسیب سوورینیٹی کے کنسیب کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا کہ پلیٹو کے آئیڈیل سٹیٹ اور فلوسفر کنگ کے حق میں نہیں تھے پلیٹو نے بھی ریالائز کر لیا تھا کہ جو آئیڈیل کنگ ہے وہ بنانا بہت مشکل ہے اس کے بعد گارڈنگ کلاس کا کنسیب دیا تھا لیکن فرابی جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے آئیڈیل سٹیٹ سے نکال کر ریال سٹیٹ میں اپلائی کرنے کا جو ایک طریقہ بتا ہے انہیں یونیک بناتا ہے انہوں نے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہوتے افضل کی سنس میں بہتر کی سنس میں ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھ دیکھے سے ان کے اندر کنسیپٹ ہوتا ہے کہ کنکلیوڈ کرنے کا یا کنکلیوڈ پہ پہنچنے کا یا ان کے پاس ہوتا ہے کہ فورا یہاں جلدی ان کی کسی بھی کنکلیوڈ کے اوپر جو مین پوائنٹ ہے اس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جنرل ٹرو اسے کہہ سکتے ہم سپیسیفک کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے جو ہم نے بتایا کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے جو پہ لیڈر کے پاس ہونے چاہیے پاور میکنگ پر دیکشن یعنی ان کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے یا اس کے اندر یہ ایبیلیٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایک جنرل کنسیپ سے ایک سپیسیفک آئیڈیا کو پہ پہنچ جلدی ہی فیصلہ کرنے کی اندر سلایت ہو اس کے بعد جو ان کا کنسیپ تھا انہوں نے رائسول اول کا کنسیپ دیا تھا رائسول سے انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی رائسول اول کی سب سے خاص بات یہ جو کنسیپ فرابی کا دیکھا جائے یورپ میں جو ہے جون آسٹن اور بورڈن کے جو سوورینی کے کنسیپ سے ملتا جو نظر آتا ہے اس کے بعد جو فرابی نے کوئی جو رائسول اول کی بارہ خصوصیات بتائی تھیں اور اس کے فرابی کے حساب سے جو آئیڈیل سیڈ ہے موڈل سیڈ ہے اس کے اندر جو رائسول اول ہوگا یا جو سوورن ہوگا یا بادشاہ ہوگا اس کے پاس دونوں پاورز ہونی چاہی ہیں دونوں پاورز کون کون سے جو ہم نے کچھ خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ بہت ضروری ہیں وہ بارہ خصوصیات بتائی ہیں اس میں سے پیدا پائنٹ یہ کہ پرفیکشن ان فیزیکل اورگنس یعنی کہ فیزیکل بلکل ٹھیک ہونا چاہی گریٹ انڈیس انڈیس چاہی یعنی کہ بڑے اچھے دیکھے جو بھی مسئلے وغیرہ کو سمجھ سکیں یعنی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے جو کچھ نہیں کہا جا رہا اسے اچھے دیکھے سے سمجھ سکیں سمجھ سکیں اور جو واقعہ اس کی حقیق کو صحیح دیکھ سمجھ سکیں پرفیکٹ ریٹینٹیو میموری اس کی میموری بہت اچھی ہونی چاہی پھر اس کے بعد پاور پھر اس کے پاس کنگ کے پاس اپنا کوئی پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کوئی بات دوسروں کو پہنچا سکے جو ان کے پاس نولیج ہے پھر ان کے پاس پرسنیلیٹی کے اندر پلیفولنیس یعنی ایشو شرط کی آزاد نہیں چاہیے لیک ڈیزائر ہونے چاہیے یعنی کھانے پینے اور دوسرے اسے کیسے رہتے ہیں کہ عورتوں کی صحبت میں رہنے سے زیادہ گریز دور رہنا چاہیے اس کے بعد نوہ پوائنٹ یہ ہے کہ اسے سچ سے پیار کرنا چاہیے جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے دس پوائنٹ یہ ہے کہ جس کو پھیلانا چاہیے اور پیار اس کے ساتھ اس کو پھیلانا چاہیے اور جھوٹ سے مکاری سے نفرت کرنی چاہیے کیار رہو پوائنٹ ہے کہ جس جس ہونی چاہیے اور لوگوں کو بغیر کسی ججے کے ہر قسم کا انصاف ملا چاہیے اور بھار رہو پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پاس کافی زیادہ ڈولرز ہونی چاہیے الفرابی کے الفرابی کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ بارہ خصوصیت ہونا تقریباً ناممکن سی بات ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو ریل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لئے یہ کونسیپ دیئے کہ اگر کسی میں بارہ خصوصیت نہیں تو کم اگر جس میں چھے خصوصیت ہیں تو وہ بھی خلیفہ یا ریسول اول بننے کا اس کے اندر صلاحیہ موجود ہے اگر اس میں بارہ بھی خصوصیت نہیں ہیں اگر اس میں تین یا چار خصوصیت ہیں تو بھی اس کے خلیف جو انسان جو بھی ہے پرسن جو ہے اس کے اندر بارہ میں سے ایک بھی خصوصیت ہے یہ خصوصیت پائی جاتی ہیں تو بھی وہ خلیفہ بن سکتا ہے اس طرح سے انہوں نے جو آئیڈیل سوورن کا جو کونسیپ تھا اس کو ریل لائف میں امپلیمنٹ کرنے آئیڈیا دیا اس کے بعد آجاتے ہیں اس کے فرابی کے انٹرنل ارگنیزیشن او دا سٹیٹ کے اوپر فرابی جو تھے انہوں نے بتایا کہ جو انٹرنل ارگنیزیشن او دا سٹیٹ ہے انٹرنل ارگنیزیشن او دا سٹیٹ ہے اس کے اندر جو ہیڈ او دا سٹیٹ ہے اسے میریٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے لوگوں کو پروپر رائٹس دینے چاہیے اور بلکل ایک یعنی کہ پاور ہیرارکی بنانی چاہیے جو ٹاپ ٹو بوٹم یعنی کہ موگ کرے انہوں نے کنسیپ دیا گیا جس سٹیٹ اللہ اللہ نے یہ دنیا بنے اس دنیا کے اندر ہمیں سیکوئنس نظر آتا ہے بلکل اسی دیگر سے رائے سو لیول کو چاہیے کہ اس کی ایڈمنی میریٹ میں ایک چین نظر ہے اور اس میں میریٹ کا خیال کیا جائے اور تاکہ لوگوں کو پروپر سورسز مل سکیں اگر میریٹ کو میریٹ کا خیال نہیں رکھا جائے ہے ان کی رائٹنگ میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے سٹیٹ کو ہیمن بوڈی کے ساتھ کمپیرد کی ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے انہوں نے رائے سو لور کو ہارٹ کی ترہی پیش کی ہے جس بوڈی کے اندر ہارٹ کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس کے بغیار کوئی پوری بوڈی کام نہیں کر سکتی بلکل اسی دکھئے سے اگر ریسول اول جو ہے وہ اگر صحیح نہیں ہے اس کے اندر کوالٹی نہیں ہیں جو بتائے گئی ہیں تو وہ صحیح گورنمنٹ جو ہے اپنا کام پرفارم نہیں کر سکے گی لیکن ان کا جو کونسپٹ ہے یعنی کونسپٹ جو انہوں یعنی کامن ویل تھی جو سٹیٹ کی یونٹی کو شوق کرنے کے لئے بتائے گیا ہے جو مختلف سٹیٹ کی یونٹی کے لئے جس طرح بوڈی کے لئے ہارٹ اور دوسرے جو اورگنز ضروری ہیں بلکل اسی دکھے سے ایک سٹیٹ کی یونٹی کے لئے رائسول اول کی equalities اور جو دوسرے جو organization ہیں وہاں پہ merit system کا ہونا بہت ضروری ہے پھر آجاتے ہیں communism and individualism کا concept جو ہے الف ورابی جو تھے وہ لیٹو کے جو تھیری جو communism کے ساتھ خلاف تھے اس کی وضع یہ تھی کہ ان کے نزدیک یہ جو جو انہوں نے communism of vise communism of property کا concept یہ human psychology کے خلاف ہے کیونکہ لوگوں کو implement کرنا ہی نامناسب ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ہر class کو proper rights دیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے individualism کا concept بھی دیا ہے کہ ہر انسان کے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مہند سے اپنی property بغیرہ ہے وہ بنا سکتا ہے یعنی کہ اس میں ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں انہوں نے communism جو پلیٹو کا جو communism جو تھا اس کی انہوں نے مخاطفت کی تھی کیونکہ وہ جو تھا human needs کے خلاف تھا پھر انہوں نے individual جو rights کو promote کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو individuals ہیں وہ property رکھ سکتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ اور ہر individual کو right ہونا چاہیے knowledge کا اور individual کو اپنے scope کے ساتھ اپنی value کے ساتھ سے actions وغیرہ لینے چاہیے formation of the formation of the state میں انہوں نے بتایا کہ کہ state کس تھی کے سے state کا جو concept ہے و کس تھی کے وجود میں ہے اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ state of ignorance تھی state of ignorance میں بتایا کہ لوگوں کو proper rights نہیں مررہے تھے state of ignorance میں کچھ لوگ powerful تھے کچھ لوگ weak کو سپریس کر رہے تھے ان کے رائٹس کو کر رہے ان کو کوئی رائٹس نہیں دے رہے تھے اس کی وجہ سے ایک آئیڈیا آیا یہ لوگوں نے ریلائز کیا کہ وہ اپنے کچھ rights دے دیں اور rights دینے کے بعد ایک اس طرح کا system میں بنال جس میں سارے کے سارے اپنے سکون پیس کے سارے رہ سکیں وہاں پر پروگرس ہو پروسپریٹی ہو اور لوگوں کو proper rights مل سکیں اور اگر کوئی ظالم کسی رائٹس چھنا چاہے تو اس کے اقلاف سارے مل کے ایکشن لیں جو دوسری تھی دی وہ پیٹریارکل تھی ہے اس تھی میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے درمیان کوپریشن جو ہوتی ہے وہ فادر اور چیلڈرن کے جو ریلیشنشپ ہے اس بیس پر ہوتی ہے فر ایک فیمیلی ہے فیمیلی جو آگے جنریشن چلی ہے تو درمیان کوپریشن جتنی بھی ہو ریلیشنشپ کے بیس پر ہو ریلیشنشپ کیونکہ فادر گرینڈ فادر جو تھے وہ ایک وہ سیم تھے آگے جو جنریشن جتنی بھی چلی ہیں ان کے درمیان یہ بلر ریلیشن کی تیسی تھی میٹریل نیڈ الفرابی کا یہ خیال تھا کہ کچھ لوگوں کے درمیان جو کوپریشن ہمیں نظر آتی ہے وہ میٹریل نیڈ کی اوپر ہوتی ہے یعنی کہ ایک گروپ کی نیڈ اور دوسرے گروپ کی نیڈ سیم ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے درمیان ایک امپائر اوپائر سٹیٹ میں چلتے ہیں انہوں نے سٹیٹ کو تین یا چار کٹیگریز میں ڈیوائز کر دی اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے سٹیٹ اوف نیسیسٹی سٹیٹ اوف نیسیسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتی ہیں جو بیسیس ضرور ہیں ان کو یعنی سکیورٹی وغیرہ ہو گئی اور پیس ہو گئی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں پولیس سٹیٹ کا نظر آتا ہے دوسری ہوگی سٹیٹ اوف ڈیزائر سٹیٹ اوف ڈیزائر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو لائف وغیرہ وہ سٹیٹ پوری کرتی ہے اس وجہ سے سٹیٹ اوف ڈیزائر کہتے ہیں تیسری ہے سٹیٹ اوف ڈیز میں ہوتا ہے جو ڈیزائر ایک موڈریٹ لیول سے آگے نہیں بڑی اس کو پورا کرنا یہ قسم کا میرے خیال میں یہ ویلفر سٹیٹ کا کنسیپ انہوں نے اس میں بیان کرنے کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو پاورفور انسان ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وی کو سپریس کریں اس کے رائٹس کو سپریس کریں اس کے اوپر اس کے لیے اس کے لیے ایمپیرل سک کنسیپ میں ایک ٹرم یوز کی مدینہ تو تغلب تغلب یعنی جو غلب حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے خصوصیت بتاتے ہوئے کہ ان کے اندر کچھ اچھے پوائنٹ بھی ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بہادری سے سامنا کرتے لڑتے ہیں یعنی کہ وہ پیٹ پیچھے کسی کے وار نہیں کرتے رات کے ٹائم اٹیک نہیں کیس وقت میں بتایا پھر اس کے بعد انہوں نے کالونیز کا کنسپٹ دیا کالونیز کے کنسپٹ میں انہوں نے بتایا کہ اگر ایک جو یعنی کہ کالونیز کے بارے میں بتایا کہ یہ جو سٹیٹ ہے اس کے لیے انہوں نے دو اپشن بنائے کالونیز کے لیے انہوں نے بتایا کہ اگر کالونیز بنتی ہے تو اس کا ایک سلوشن تو یہ ہے کہ انہیں مائگریٹ کرنا چاہیے اور نئی جگہ پر ایک سنگل کومن ویلز بنانی چاہیے یعنی کہ لوگوں کے جو کالونی بننے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جگہ چھوڑ نہیں گورنمنٹ بنائیں اور وہاں پہ اپنی وہاں چھوٹی جو پولیٹیکل کمیونٹیز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں وہاں پہ جو ہے اپنے حساب سے جو پرانے رولز کو بہتر نئے رولز اپلائے کر اسے اپنی ضروریات کو پورا کریں کنکلویزن میں ہم یہ کیسے کہ مسلم سکولرز میں سب سے یعنی ان کا مقام سب سے انچا ہے تقریبا ہو سے دو سو تین سو ساتھ پہلے ہی آئیڈیا دے دیا اس کے بعد ہمیں مختلف سوورینیٹی کے کنسیپٹ ملتا ہے انہوں نے جو آئیڈیل سیٹ کا کنسیپٹ تھا اسے ایک سیٹ میں اپلائی کرنے کی ایک سلوشن بتائی ہے اس کے علاوہ انہوں نے مختلف سیٹ کی ورائیٹی بتائی ہیں کس دی کی سے بنی ہے اس میں مختلف تھیری بتائی ہوگی دیکھا جائے انٹرسٹ ہوگی یا میٹریل انٹرسٹ کے اوپر جو کوپریشن ہوگیا اور سیٹ بنی یہ سارا ہمیں اس دی کسی کام میں ملتا ہے اس وجہ سے الف آبی کو اسلامی دنیا کے علاوہ یورپ میں اور ویسے سکولر پوری دنیا میں بہت عالی مقام حاصل ہیں دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچہ الف رابی کے اوپر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں